انڈیا کی معیشت ہمارے لئے زیادہ خطرناک ہے بگوز انڈین ایڈوکیشن سسٹم ایڈوکیشن سیسٹم ایڈوکیشن پر ایک کسی وقت انڈین ڈوزیر دنیا کے خلاب بھی ڈوزیر استعمال ہو جائے اگر ہماری قسمت اچھی ہے وہ نہ تو نہیں ہوتا پورے دنیا میں پاکستان کا مزاق اڑوا رہے ہیں آپ لوگ آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے نمازکار دوستو ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل میں آج میں آپ کے لیے ایک نیا پاکستانی ویڈیو لے کے آئی ہوں تو ایک بار ویڈیو دیکھئے اور اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں بوش کی سٹیٹمنٹ میں آج دس بارہ سال ہو گئے ہیں میرے کانوں میں گونجتی ہے جب دوسری طرف ایل ایکٹ ہویا ہے اور اس نے ہاؤس جو ہوتا ہے نا ان کا جو state as a unit اس نے کہا تھا we are not complacent enough ہم اتنے بھولے نہیں ہیں کہ we should not consider the threats of indian and chinese economy کہ ہمیں انڈیا اور چین کی جو معیشت ہے اس کے خطرے کا علم نہ ہو and the indian economy is more a threat to us. انڈیا کی معیشت ہمارے لیے زیادہ خطرناک ہے because indian education system is well and in pain. انڈیا کا تعلیمی نظام جو ہے وہ ہمارے ساتھ ملتا جلتا ہے وہ وہاں سے اٹھتا ہے اگر ازیو جانتا ہے بلتا ہے ہمارے آکے سی او لگ جاتا ہے کوئی فیس بک کا سی او لگ گیا کوئی فلانے کا لگ گیا اس وقت حالت یہ ہے کہ میں نے ایک پوری documentری دیکھی ہے جو کہ مختلف چینلز پہ مختلف چینلز کو نشل کرتے ہیں کہ اس وقت indians جو ہیں وہ top employment لے لیتے ہیں اور امریکن عوام جو ہیں وہ بھوکے مر رہے ہیں اور یا صاحب یہ جو ڈوزیر دیے گیا ہے پاکستان کی جانب سے یو این کو اس میں ظاہر ہے لمبی چوڑی پریس کانفرنس بھی تھی ہمارے وزراء کی کچھ عرصہ پہلے اس میں تمام تر شواہد آر ڈیو تک اس کی دی گئی کہ بھارت کس کس طریقے سے پاکستان کے اندر جو ہے وہ دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہے اب کیا ہوگا کہ ہم نے تو اپنا جو کیس یو این کے سپوٹ کر دیا یو این کیا ایکٹ کرے گا اس کو دیکھیں ہمارے بارے میں ہم بہت جلدی جب بسکس کی پریس کانفرنسیں ہوتی ہیں تو بائیس کوڑ عوام جب سن رہے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں آکے بھی قوم امتدہ کا سیکرٹری جنرل اٹھے گا ایک آرڈر پاس کرے گا وہ کہے گا انڈیا چپ خموش ہو جا ایسا نہیں ہوتا نہ ایسا جنیٹر نیشن بنائی گئی تھی اس کے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا میں جس وقت انہوں نے نیشن سٹیٹس بنائی ہیں تو اس وقت انہوں نے کیا یہ ہے کہ ہر ریاست کو سوورینٹی کا ایک لفظ دے دیا ہے کہ تم خود مختار ہو انڈیپینڈنٹ ہو اگر تے وہ خود مختاری کو انہوں نے اور طریقے سے قبضہ کیا دیکھیں یہ جو ڈوزیرز ہیں نا اس طرح کہ ڈوزیر اقوام متدہ کی میز پہ بہت دفع ہے اقوام متدہ کی لیبریری پھری ہو پڑی ہے ویتنام کے اتنے ڈوزیرز ایسے جس کے حساب ہی نہیں ہیں فلسطینیوں نے اتنے ڈوزیر وہاں جمع کرائے ہیں جس کا اپارٹ سیٹ کے ڈوزیر ایفریقہ کے کون سا ملک ہے جس کے ڈوزیر وہاں جمع نہیں ہوئے مستحصہ یہ ہے کہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے اس طرح کی چیز کو روکنے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ وہ آئے میں متدہ نے اپنے طور پہ ایک ہیومن رائٹس کمیشن اپنا بنایا ہویا ہے اور وہ کمیشن جو ہے وہ کچھ بات نہیں ریکمنیشن کرتا ہے لیکن اس کو بھی اگر آپ اس پر شامل نہ ہو آپ نے ریٹیفائی نہ کیا ہو تو آپ کچھ نہیں کر سکتے اقوام متدہ بزاتے خود کسی ملک کے اوپر سینکشن لگوانے بلکل صحیح بار کی قابل نہیں ہے سینکشن کون لگاتے ہیں انٹرس گروپ مثلا سینکشن لگایا گیا یوروپین یونین سینکشن لگایا گا یونیٹڈ سٹیٹس آف امریکہ اس لئے یونیٹڈ سٹیٹس آف امریکہ کی اپنی ایک پوری کی پوری ہیومن رائٹس ٹیم ہے جو کہ بقیدہ ہر سال ایک ہیومن رائٹس سٹیوشن کی ریپورٹ پر بچایا کرتی ہے دوسرا ان کی ریلیجیس جو ہے اپنا فریڈم اس کی ریپورٹ ہے وہ ریپورٹ ہر سال چاہا کرتے ہیں پوری دنیا کو کلاسی پائے کرتی ہے اس کے حساب سے وہ اپنے کرتے ہیں یہ کبھی نہیں ہوا کہ قوام متحدہ میں ایک شخص جو ہے وہ داشتگرد ہو اور امریکہ کے لئے اس میں بھی داشتگرد ہو وہ امریکہ اس کے لئے اس میں داشتگرد نہیں ہوتا بعض دفعہ وہ امریکہ کے داشتگرد ہوتا ہے قوام متحدہ کے لئے اس میں نہیں ہوتا یہ ایسی چیز تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پر ہم ڈیبیٹنگ سوسائیٹی کی لیول پہ ہم نے ایک ڈوزیر جمع کرا دیا اور وہ ڈوزیر جمع کرانے کے بعد سب سے بڑا جو فورم ہوتا ہے وہ جنرل سیمبلی ہوتی جس میں ہر سال ایک میلہ لگتا ہے شاندار قسم کا کھانے پینے آپ کبھی اقوام متحدہ کے جو اس ہوتل میں نہیں گئے جو میں کہا دوسرے فلور کا تیسے بڑا مزدار ہوتا ہے کیونکہ ہم نے اقوام متحدہ کے وزٹ کیا ہوا ہے تو اس میں اس میں فلور کے اوپر دنیا کے ہر کھانا ملتا ہے جی جی لیبنیز فوڈ فلانا فوڈ یہ اور وہ دوپہر کے لانچ بڑا سبسیڈائز قسم کا لانچ ہوتا ہے اب اگر آپ جائیں تو آپ وہاں پر اس میں وہ کر سکتے ہیں کسی طور پر بھی کہ آپ کھانا کھا سکتے ہیں اب ایسی صورتحال میں یہ ہے کہ اس سارے معاملے کے اندر ہم تقریر فرماتے ہیں تقریر کر کے ہم آ جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم فیضر اندھا کہا وہ تقریر آپ کے لیے مل جاتے ہیں یہ جی دوزیر گیا ہے اس دوزیر کی صرف ایک مخاب خوبی سمجھتا کہ اٹلیسٹ پاکستان کے عوام کو کلیرلی بتایا گیا ہے کہ یہ جن لوگوں کو آپ نے ہیرو بنایا ہوا ہے یہ جا ہم کہتے ہیں کہ ناراض بھائی ہیں ہمارے یہ ناراض بھائی نہیں ہیں یہ آپ کے ملک کے دشمن ہیں کیونکہ ہوا ہی ہوتا یہ رہا ہے کہ مشرف دور سے بھی لے کے اب تن اور بلکہ سے پہلے سے بھی داری والا تو دہشتگرد ہے وہ تو مولوی ہے وہ تو سام بن لازن کا ساتھی ہے لیکن وہ دماکہ کرے تو ٹھیک بلوچ کرے ہمارے ناراض بھائی ہیں یہ جو انہوں نے ڈوزیر لکال کے دکھایا ہے بلوچستان کے اندر جو انسر جنسی ہے اور یہ ہے یہ سب کو پتا تھا اب یہ ریالیٹی میں آپ کو بتا ہوں ریالیٹی نائنٹین نائنٹین ایٹی آن ورڈ جو جب یہ بلوچ واپس آئے ہیں وہاں سے افغانستان سے تو پورے کے پورے علاقے کے اندر کسی بھی جگہ پتایا جاتا تھا کہ میں انڈیا سے ہو کہا تھا پہلے میں روس کیا تھا روس سے پھر میں انڈیا چلا گیا تھا انڈیا میں میں نے ٹریننگ لی تھی پھر روس سے پیسے لیتا تھا پیسے لے کے واپس اب یہاں آتا تھا ہم میں یہاں کام کیا کرتا پھر جمعہ خان صوفی کا میں نے آپ کو قید حمل لکھر کیا لیکن اس ڈوزیر کے اندر سب سے بڑی بات جو میں صرف سمجھتا ہوں یہ ہے کہ کھل کے ہم نے بیان کر دیا ہے لوگوں کے سامنے میرے اور آپ کی کنزمشن کے لیے ایک بات واضح ہو سکتے ہو گی ہے کہ آپ اگر ٹاک شو میں ہم بلائیں گے کسی کو تو کہیں گے کہ یہ جو ثبوت ہیں اس کا تمہارے بس کیا اس کا جواب ہے اور پھر ہم بتائیں گے کہ آپ کے جو پارٹی کے لیڈر سے مثلا ہم اختر مہنگل کو بلا کے کہہ سکتے ہیں کہ جاوید مہنگل کیا کر رہا ہے اور جاوید مہنگل کہاں ہوتا ہے ٹھیک ہے اس سے ہم جمہوری پارٹی بسن پارٹی کے بندے کو یا خیر بخش مری کے بندوں کو بدا کرتے ہیں اور بیار کیا کر رہا ہے وہ اپنا نام ہے دوسرا جو ہے کور بھی ہے وہ کیا کر رہا ہے اس کا برامداخ کیا کر رہا ہے اکور بکٹی کا اس سارے کے سارے لوگ وہاں کیا اور آپ کے لنکیجز کیا ہے اور آپ یہاں کیا اسی طرح ہم باقی علاقوں کے اندر بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ فران کے فران کے لنس اس کے علاوہ مجھے کوئی اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں لیکن اس کی بنیاد کے اوپر اگر انٹرنیشنل کمیونٹی نے انڈیا کا ساتھ کرنا ہوا نا حشر تو پھر انڈیا کے ساتھ وہ جو مرسی چاہے کہہ سکتے ہیں اگر کرنا چاہے تو لیکن مجھے ایک خطرہ لگتا ہے مجھے شک پڑتا ہے کیونکہ بنیادی طور پر امریکہ جو ہے وہ چاہتا یہ ہے کہ کسی نہ کسی طور پر ان دونوں کے جہاں نا آ آ آ چائنا اور امریکہ کی جو لڑائی چائنا اور انڈیا کی جو لڑائی ہے اس میں دونوں کی ایکوانمیز تباہ ہوں کیونکہ لڑائی میں یہ کبھی نہیں ہوتا کہ ایک بندو کی ایکوانمیز تباہ ہوں تو بنیادی طور پر یہ دوزیر میرے خیال پاکستان کو بھی کہا گیا ہے کہ دوزیر تو جمع کراؤ نہ تاکہ وقت پہ کام آئے گا کیونکہ بوش کی سٹیٹمنٹ میں آج دس بارہ سال ہو گئے ہیں میرے کانوں میں گونج دیئے جب دوزیر فائل ایکٹ ہوا ہے اور اس نے ہاؤس جو ہوتا ہے نا ان کا جو سٹیٹ از ایون ایڈر ہے اس نے کہا تھا we are not complacent enough ہم اتنے بھولے نہیں ہیں کہ we should not consider the threats of انڈین and chines economy کہ ہمیں انڈیا اور چین کی جو معیشت ہے اس کے خطرے کا علم نہ ہو and the انڈین economy is more a threat to us انڈیا کی معیشت ہمارے لیے زیادہ خطرناک ہے because انڈین ایڈوکیشن سسٹم is انڈیا کا تعلیمی نظام جو ہے وہ ہمارے ساتھ ملتا جلتا ہے وہ وہاں سے اٹھتا ہے انگریزی جانتا ہے بلتا ہے ہمارے آکے سی او لگ جاتا ہے کوئی فیس بک کا سی او لگ گیا کہ فرانے کا لگ گیا اس وقت حالت یہ ہے کہ میں نے ایک پوری ڈاکومنٹری دیکھی ہے جو کہ مختلف چینلز پہ مختلف چینلز کو نچر کرتے ہیں کہ اس وقت انڈینز جو ہیں وہ ٹاپ ایمپلائمنٹ لے لیتے ہیں اور امریکن عوام جو ہیں وہ بھوکے مار رہے ہیں اور کوئی کسی فرم کے اندر بیٹھا ہے وہ کسی فرم میں بیٹھا ہے وہ کسی فرم بیٹھا ہے وہ کسی فرم because they are well qualified they speak good english they have taken degrees وہاں سے کوئی ہاورٹ سے پڑھا ہوا ہے کوئی اپنا Wisconsin سے پڑھا ہوا ہے کوئی شکاگو سے پڑھا ہوا کہیں جنیا کی بیٹھنی جنرسی سے وہ پڑھ کے آ جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ تھوڑا بہت افرکار وہ take over کھا لے آپ اس وقت آپ سوچ لیں آئی ٹی کے اوپر پھر دوسری چیز یہ ہے کہ آئی ٹی کے میدان کے اندر ان کی دو جو بڑے بینگلوٹ کے اندر اس میں جو ان کے ان کے بنے ہوئے سلیکون ویلی وہ یہ ہے کہ آپ نے یہاں پر کیا آپ نے یہاں پر حساب کیا رات کا پورا حساب جا وہ بھیج دیا وہاں پر آپ اگر وہاں کراتے ہیں تو آپ کو ہزار بارہ سو ڈالر لے پڑھتے ہیں وہاں سو ڈالر میں کرنے پھر ہمارے ہاں آپ دیکھا ہوگا ٹی آر جیز جتنی بھی یہاں پر آن لائن شاپنگ دیا وہ وہ ساری یہاں سے بچیاں اور بچے کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہاں سے آپ ایمپلائی نہیں کہہ سے یہ ایسے تھریٹس ہیں جو کہ جس کو ٹرمپ نے انویسیج کیا تھا ٹرمپ کہتا ہے نکلو اس گن سے پھر اپنے بول کچھ تو ٹھیک کرو صحیح لیکن وہ بہرحال اس کے اپنے ٹھیک پھر تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ براہ طرح پر ہو سکتا ہے کہ کسی وقت انڈین ڈوزیر دیا کے خلاب بھی ڈوزیر استعمال ہو جائے اگر ہماری قسمت اچھی ہے وہ نظر نہیں ہوتا ہیلو دوستو تو آئی ہوپ آپ کو یہ بیڈیو اچھا لگا ہوگا مجھے آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی ہے کہ آپ لوگ جو بھی انڈین یوٹیوبر ہیں ان کے جو بیڈیو ہوتے ہیں پاک کے اوپر ان کو آپ ڈسلاک نہ کریں کیونکہ یار اپڑے کاکا جو ہے نا وہ پاکستان والے وہ بیٹھے ہوئے ڈسلاک کرنے کے لیے تو آپ تو کم سے کم لائک کرو